بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہمارے ملک میں مسلم لیڈر مسلم یونیورسٹی مدارس مساجد ان لوگوں کو ان عمارتوں کو نشانہ اور ٹارگٹ بنانا کوئی نیا کام نہیں ہے اور جب سے بی جی پی سرکار آئی ہے یہ بہت ہمت اور حوصلے کے ساتھ سپورٹ کے ساتھ ان چیزوں کو نشانہ اور ٹارگٹ بنا رہے ہیں پچھلے کافی دنوں سے آزم خان جیل اور اسپطال کی زندگی گزار رہے ہیں جسمانے تکلیف میں تو وہ مبتلہ ہے ہی لیکن اب روحانے تکلیف بھی ان کو دی جا رہی ہے ان کی بنائی ہوئی محمد علی جوہر یونیورسٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس کے گیٹ کو توڑنے کی تیاری کی جا رہی ہے مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی کو اب یہ کیوں ہو رہا ہے محمد علی جوہر مولانا محمد علی جوہر کون ہے انہوں نے اس ملک کے لئے کیا خدمات انجام دی ہے میں مختصر وقت تمہیں آپ کو بتاؤ گا اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو دبا دیجئے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ مولانا محمد علی جوہر وہ شخصیت ہے جنہوں نے انگریزوں کو بھگانے کے لئے اس ملک میں بہت بڑی قربانی دی ہے معمولی قربانی نہیں اور وہ قربانی کیا تھی کہ اس وقت میں جبکہ انگریز اس ملکوں پر قابض ہو چکے تھے ملک میں بڑی پریشانی ان لوگوں نے پیدا کر دی تھی اس وقت مولانا محمد علی جوہر میں ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تھا بہت بڑی قربانی دی تھی وہ کیا تھی کہ جب گاندی جی سوت افریقہ سے بھارت آئے تو ظاہر بات ہے کہ ملک میں آزادی کی لڑائی کو لڑنا اکیلے کسی مذہبیت طبقے کا کام نہیں تھا علماء نے یہ فیصلہ لیا کہ ایسے وقت میں ہندووں کو سکھوں کو ریسائیوں کو مسلمانوں کو سب کو مل کر انگریزوں کو یہاں سے بھگانا چاہیے اس وقت مولانا محمد علی جوہر نے اس وقت میں ان کے پاس ایک کوٹی تھی بمبئی کے اندر تو انہوں نے اس کوٹی کو بیچا اس وقت میں وہ کوٹی پچیس ہزار روپے میں فروخت ہوئی تھی اس پیسوں سے مولانا محمد علی جوہر نے گاندی جی کو پورے ملکوں کو دورہ کروایا ظاہر بات ہے کہ گاندی جی تو سوت افریقہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے وہاں پر کائے اور گوروں میں سمجھوڑا کروا رہے تھے یا ان کا کچھ مسئلہ تھا اس پر بڑے محنت کر رہے تھے لیکن یا ملکوں میں آگ لگی ہوئی تھی تو علماء نے گاندی جی کو یہاں پر لائیا اور ان کو پورے ملکوں کا دورہ کروایا مولانا محمد علی جوہر نے اپنی ایک یونیورسٹی کو بیچ دیا فروخت کر دیا اس پیسوں سے گاندی جی کو ملک کا دورہ کروایا یہاں کے لوگوں سے یہاں کے گاؤں سے شہر سے دیا سے واقف کروایا یہ قربانی مولانا محمد علی جوہر نے دی تھی یہ تو صرف ایک قربانی ہے جو انہوں نے اپنے کوٹھی کو بیچا پچیس ہزار روپے اس زمانے کے پچیس ہزار روپے کو اس کا اندازہ لگاؤں کہ آج کے وقتوں میں اس کی قیمت کیا ہوئی اور آزم خان صاحب نے اسی نام سے مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی کے نام سے یونیورسٹی ایک عمارت تعمیر کروای ضائع باتے کہ یونیورسٹی ہے لیکن ملک کے دشمنوں کو ملک کے سودہ کرنے والوں کو نفرت کرنے والوں کو وہ یونیورسٹی بھی عظم نہیں ہو رہی اور آزم خان صاحب کو نہیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں آزم خان صاحب وہ ہے جنہوں نے مولاہم سنگھ کو وزیر سی ایم بنایا یوپی کا آزم خان صاحب وہ ہے جنہوں نے سماج وادی پارٹی کو پروان چڑھایا اس کو جان پہچان کروای اس کے لئے قربان یہ دی اس کے لوگوں کو ستہ پر مٹھایا وہ ہے آزم خان صاحب جنہوں نے اس ملکوں میں ہندو مسلمانوں کو سب اکوے لے کر چلے اور بہت بڑا کام آزم خان صاحب نے خاص طور پر آزم خان صاحب کے یوپی کے لوگوں پر بہت بڑے احسان ہے اور اس احسان کا بدلہ آزم خان صاحب جیل میں اور دوہ خانے میں رہ کر چکا رہے ہیں اپنا بدلہ چکا رہے ہیں یہ آزم خان صاحب انہوں نے یونیورسٹی بنائے تھی اب ان کی یونیورسٹی کے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے دوہزار انیس میں بھی کیس فائل کیا گیا تھا کہ اس کا جو گیٹ ہے وہ سرکاری زمین میں ڈبلیو ڈیو پیش جو سرکاری زمین ہے اس کی زمین میں اس کا گیٹ آ رہا ہے اس لئے اس کو توڑنا بہت ہی ضروری ہے اس لئے وہ بی جی پی کے ایک ودایہ کے شاید راکش سکسے نہ انہوں نے کیس فائل کی تھی لیکن آج یہ پھر آزم خان کو ایک بہت بڑا جھڑکا لگا ہے کورٹ سے یہ ایک روحانی جھڑکا ہے جسمانی جھڑکے تو وہ محسوس کر رہے ہیں اور جیل میں ہیں اسپطال میں ہیں لیکن روحانی جھڑکا جو انہوں نے قوم کے لیے تعلیم کے لیے کچھ کر کے گئے تھے بی جی پی سرکار کو وہ حضم نہیں ہو رہا ہے ظاہر بات ہے انہوں نے تعلیم کے لیے کچھ نہیں کیا لوگ یہاں کے تعلیم کیسے حاصل کرے ترقی کیسے حاصل کرے بی جی پی سرکار تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بی جی پی سرکار صرف ہندو مسلمان کی راجبیدی کر رہی ہے ہندو بیچارے کچھ لوگ خوش ہو رہے ہیں ان کی پیشے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ملکوں کا بھلا ہے مگر یہ ملکوں کا بھلا نہیں ہے یہ ملکوں کا ستیاناش ہے تو یہ جو مختصر خبر ہے کیا ہے کہ آزم خان صاحب کے جو یونیورسٹی دو آزم انیس میں بی جی پی لیر آکاش سکسینہ نے اپنی شکایت میں آزم خان کی یونیورسٹی کو گیٹ یونیورسٹی کو گیٹ سرکاری زمین پر ہونے کی بات کہتی اور اس معاملے میں ایس ڈی ایم نے کوٹ نے جانش کے بعد گیٹ ٹوڑنے کا حکمت دے دیا تھا لیکن پھر اس کے بعد آزم خان نے ڈسٹک کورٹ میں اپیل کی تھی لیکن دو سال بعد اس عدالت نے آزم خان کی اپیل کو خارج کر دیا تھا ایسے ہی ڈسٹک کورٹ نے سابق ایس ڈی ایم پی وی تیواری کے ذریعے محمد علی جوہر یونیورسٹی کا گیٹ یونیورسٹی کا گیٹ توڑنے سے متعلق حکموں کو برقرار رکھا اس سلسلے میں عرضی داخل کرنے والے آبتارچ سکسینہ نے بتایا کہ 2019 میں ہمارے ذریعے ایک شکایت کی گئی تھی کہ جوہر یونیورسٹی کا گیٹ سرکاری زمین پر ہے اس کی جو سڑک ہے وہ پی ڈی وی ڈی کے ذریعے بنائی گئی ہے تقریباً تیرہ کروڑ کی لاغت پر جوہر یونیورسٹی کا گیٹ ہے وہ سڑک پر وہ سڑک اتنی رقم سے بنائی گئی تھی اور اس سڑک پر جوہر یونیورسٹی کا گیٹ ہے ایسی آبتارچ سکسینہ نے بتایا کہ سابق ایس ڈی ایم پی وی تیواری کی عدالت میں یہ معاملہ درج ہوا تھا وہاں سے ایس ڈی ایم صدر نے اس گیٹ کے خلاف جو شکایت درج کی تھی اس کے بعد اسے دروس تو پایا اور گیٹ کو توڑنے کا حکم دے دیا یہ کوٹ نے عدالت نے حکم دے دیا انہوں نے اپنی بات رکھی ایسی انہوں نے اپنی بات آج ان کی دونوں اپیلوں کو خارش کر دیا اسے خارش کرنے کے بعد ایس ڈی ایم کا جو دو سال پرانا حکم ہے وہ برکرہ رہے گا آکاش سکسینہ نے مزید کہا کہ اب میں انتظامیہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ سرکاری زمین سے اس گیٹ کو توڑا جائے ان کا کہنا ہے کہ تجاوزات کی وجہ سے گاؤ کے لوگوں کو آنے جانے میں دکت ہوتی ہے لوگ تعلیم حاصل کریں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے یونیورسٹی برکرہ رہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی اس لیے یونیورسٹی کا گیٹ توڑ دیا جائے یہ آکاش سکسینہ نے عدالت کے ذریعے کام کیا ہے عدالت نے بھی باقاعدہ اس کو توڑنے کا حکم دیا ہے آدم خان صاحب نے اس کے لیے زیرا عدالت سے اس سے پہلے روجو کیا تھا ان سے کہی تھی یہ بات لیکن انہوں نے پھر ان کی عرضی کو خارج کر دیا تھا تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس ملک میں آزم خان صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کی بنائی گئی یونیورسٹی کے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے اور سیکولر پارٹیوں کے جو لیڈر ہے وہ اپنی ستہ چمکانے کے لیے گھوم رہے پھر رہے اور پرچار کر رہے ہیں لیکن آزم خان کے لیے کوئی ان کے پاس وقت نہیں ہے جنہوں نے جس شخص نے ان کو کرسی پر بٹھایا ان کی ستہ کو چمکایا ان کو باشا بنایا ان کو پاور دلائی آج وہ آزم خان صاحب کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے اور مسلمان بھی فرقے میں بٹے ہوئے ہیں تنظیموں میں بٹے ہوئے چاہے وہ سیاسی تنظیموں یا جماعتی تنظیموں یا دینی تحریک ہو ہر جگہ پر بٹے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے فیصلے کرنا چاہتے ہیں چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں رہ کر تو اس طریقے سے مسلمانوں کا بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے جیسے آزم خان صاحب نے کہا تھا کہ میں قسم کاتا اور کہتا ہوں کہ اپنی کھلے ہمیں مٹھی کو بند کرو اور تیہ کرو کہ اگر تم اس ملکوں کے بادشاہ نہیں بن سکتے تو تمہارے بینا بھی اس ملکوں کا بادشاہ نہیں بننا چاہیے یہ آزم خان کے الفاظ ہے آزم خان صاحب کے لئے دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو شفاء کاملہ عاجلہ تامہ نصیب فرمائے